اسلام علیکم ورحمت اللہ افغانستان میں طالبان کی واپسی کو اٹھارہ مہینے پورے ہو گئے ہیں پندر آگست دوہزار اکیس میں جب امریکہ نے افغانستان کو چھوڑ دیا بیس سالوں بعد طالبان کی اقدار میں واپسی ہوئی تو دنیا کے ایک بڑے طبقے نے خوشی کا اظہار کیا امید جتائی اور ان کو لگا کہ افغانستان کو امریکی غلامی سے آزادی مل گئی ہے طالبان نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی ہے اب افغانستان میں افغانستانیوں کی حکمت ہوگی افغانوں کی سرکار ہوگی امریکہ کی سرکار وہاں نہیں ہوگی لوگوں کو یہ بھی لگا کہ طالبان کے رویے میں تبدیلی آگئی ہے یہ بیس سال پہلے والی طالبان لیڈرشپ نہیں ہے بیس سال پہلے کی جو طالبان لیڈرشپ تھی اس نے اسلام کی غلط تصویر دنیا کے سامنے پیش کی تھی اس طالبان نے خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیئے تھے اس طالبان نے کئی سارا ایسا کام کیا تھا انہوں نے بھی طالبان کا ساتھ نہیں دیا تھا لیکن اس مرتبہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ طالبان کی تصویر بدل گئی ہے طالبان کا نظریہ بدل گیا ہے طالبان کی سوچ بدل گئی ہے اور طالبان افغانستان میں ایک شاندار حکومت قائم کرے گی سب کو ساتھ لے کر چلے گی اسلام کی صحیح تصویر پیش کرے گی خواتین کو ان کا حقوق دے گی اس کے علاوہ افغانستان سے غربت کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی حکومت میں تمام افغان شہریوں کو شامل کیا جائے گا لیکن اٹھارہ مہینے گزر چکے ہیں اور اس کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے افغانستان میں اس وقت ایک عبوری حکومت قائم ہے جس کا پورا نظام جس کا پورا کنٹرول طالبان کے ہاتھ میں ہے طالبان کی تعداد صرف ستر سے پچھتر ہزار ہے اور افغانستان کی کل آبادی تقریباً چار کروڑ کے قریب ہے لوگوں کو انتظار ہے لوگوں کو امید ہے کہ افغان کی طالبان لیڈرشپ جلد ہی ایک نظام مرتب کرے گی ایک دستور بنائے گی اور افغانستان کی اگلی حکومت کیسی ہوگی کس طرح یہاں کا نظام ہوگا اس کا خاکہ پیش کرے گی لیکن اٹھارہ مہینہ یعنی ڈیر سال گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک اس سلسلے میں کوئی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آئے ان سب کے دوران خواتین کے تعلق سے جس طرح طالبان لیڈرشپ فیصلے کر رہی ہے اس کی وجہ سے مسلم ممالک میں بھی ناراضگی پائے جا رہی ہے دنیا بھر میں بے چینی ہیں اور واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ طالبان کا خواتین کے تعلق سے جو بھی نظریہ ہے وہ اسلامی تعلیمات کے بھی خلافے مسلمانوں کو بھی اس سے شدید مایوسی ہو رہی ہے طالبان نے اقدار میں آتے ہی سینئر سیکنڈری اسکول کو بند کر دیا اور کہا لڑکیوں کو سینئر سیکنڈری اسکول میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی اس کے بعد طالبان نے کالج میں لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگا دی اس کے بعد طالبان نے ایک فیصلہ یہ بھی کیا کہ مخلوط تعلیم نہیں دی جائے گی یعنی لڑکے اور لڑکی ایک ساتھ ایک کلاسروب میں بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کریں گے اور اب تازہ فیصلہ طالبان کہے آیا ہے کہ انورسٹیز میں بھی خواتین کو لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اب ایک اور فیصلہ طالبان کا یہ آ گیا ہے کہ افغانستان میں جو انجوز ہیں جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں خواہ نیشنل تنظیم ہو یا انٹرنیشنل تنظیم ہو کسی بھی اورگنائزیشن میں خواتین کو جوب کرنے کی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے طالبان سرکار نے واضح طور پر نوٹس جاری کر کے کہا ہے کہ افغانستان میں جو بھی تنظیم ہے خواہ نیشنل ہے انٹرنیشنل ہے وہاں کوئی بھی عورت خاتون کام نہیں کرے گی اگر کسی نے ملازمت پر جوب پر کسی بھی خاتون کو رکھا تو اس تنظیم کا لائسنس رد کر دیا جائے گا اگر انٹرنیشنل تنظیم ہے تو اس کا ورد پرمیٹ کینسل کر دیا جائے گا اور سخت طریقے سے طالبان نے یہ حکم نافذ کیا ہے اس سے پہلے طالبان کے حکم عورتوں کو لے کر موجود ہے کہ اگر کوئی عورت باہر نکلتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ کوئی محرم اس کے ساتھ ہو بغیر محرم کے عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے پارک میں گارڈن میں خواتین کو جانے کی اجازت نہیں ہے ریسٹرینٹ میں یا ہٹلوں میں بھی خواتین کو جانے کی اجازت نہیں ہے پبلک جگہوں پر جو ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں وہاں بھی خواتین کو جانے کی پرمیشن نہیں ہے ڈرائیونگ کی بھی خواتین کو افغانستان میں اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ شروع میں ہی طالبان نے کہہ دیا تھا کہ جو خواتین ہیں انہیں جاب کرنے کے پرمیشن نہیں ہوگی چنانچہ بڑی تعداد میں خواتین جو جاب کرتی تھی اسکولوں میں پڑھاتی تھی یا دوسرے کام کرتی تھی ان سب کی چھٹی کر دی گئی ہے وہ سب اپنے گھروں میں موجود ہیں ہاں کچھ چیزیں ہیں جو اس مرتبہ پہلے سے تبدیلی آئی ہے اور وہ یہ ہے ٹی وی چینلوں میں یا میڈیا میں کچھ خواتین کو کام کرنے کے اجازت ہے اس مرتبہ خواتین اینکر نے مردوں کے انٹرویوز لیا ہے اس کے طالبان نے اس بار اجازت دی ہے پچھلی بار طالبان نے ٹی وی پر بھی پابندی لگا دی تھی لیکن اس مرتبہ ٹی وی پر پابندی نہیں لگائے گئی ہے بلکہ کئی مرتبہ خود جو طالبان لیڈرز ہیں وہ ٹی وی چینل دیکھتے ہوئے نظر آئے ہیں انٹرنیٹ پر پابندی نہیں ہے انٹرنیٹ چل رہا ہے جدیر ٹیکنالوجی کا سہارا طالبان کی لیڈرشپ لے رہی ہے لیکن جو عورتوں کے تعلق سے ہے اس نے سخت فیصلے کیا ہے اور اس کی وجہ سے دنیا بھر میں تنقید ہو رہی ہے سعودی عرب نے بھی شدید تنقید کی ہے اور کہا ہے طالبان کو خواتین کی تعلیم کے تعلق سے جو فیصلہ لیا ہے اسے واپس لینا چاہیے پاکستان نے بھی اس کی تنقید کی ہے دنیا کے کئی ممالک نے تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ خواتین کو تعلیم سے رکنے کا طالبان کو حق نہیں ہے اقوام متحدہ نے بھی تنقید کی ہے انجوز میں جس طرح خواتین کو کام کرنے سے رکا گیا ہے اس کی بھی اقوام متحدہ نے تنقید کی ہے خواتین اور دیگر معاملوں کو لے کر کے طالبان کی لیڈرشپ کا یہ فیصلہ ہے جس پر پوری دنیا تنقید کر رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ کہا طالبان کے فیصلہ درست ہے اسلامی عقائد کے مطابق ہے طالبان کا پورا زور اسی بات پر ہے یا سمجھا جاتا ہے دنیا بھر میں کہ طالبان افغانستان میں اسلامی نظام قائم کرنا چاہتا ہے جو اسلام کی صحیح تصویر ہے اس کو پیش کرنا چاہتا ہے افغانستان میں جو حکومت ہوگی مکمل اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی دوسرے لفظوں میں کہہ لیں جے کہ خلافت راشدہ کے مطابق افغانستان میں حکومت قائم کیا جائے گا لیکن جو کچھ طالبان کے فیصلہ ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اسلام میں کہیں بھی لڑکوں کو تعلیم حاصل کرنے سے روکا نہیں گیا ہے لڑکوں کو تعلیم سے محروم نہیں کیا گیا ہے طلاب العلمی فریضتن علا کل مسلم میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں اب اس حدیث کے باوجود واضح فرمان کے باوجود اقرأ بسم ربی کاللزی خلق میں بھی مرد اور عورت سبھی شامل ہیں اور یہ قرآن کریم کا آیت ہے پھر لڑکیوں کو کیسے تعلیم حاصل کرنے سے روکا جا سکتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے زیادہ حدیث میں زخیرہ موجود ہے بہت ساری روایات ان سے موجود ہیں بہت سارے امور اور علوم انہوں نے خواتین کو سمجھائے ہیں خواتین انہی سے استفادہ کرتی تھی اور واضح مثال موجود ہے اس کا باوجود کیسے کہا جا سکتا ہے کہ خواتین ہائر ایڈوکیشن حاصل نہیں کر سکتی ہے اگر ایسا ہے تو اسلام کے خلافے اگر آپ اسلام کے دور میں لڑی گئی جنگوں کے یعنی جو شروع کے دور کی جنگیں ہوئی ہے اس کا اب جائزہ لیں گے تو یہی نظر آئے گا کہ جنگوں کے دوران جو لوگ زخمی ہو جاتے تھے ان کے علاج و معالجہ کا کام صحابیات کرتی تھی نرس کا کام وہ کرتی تھی ڈاکٹر کا کام وہ کرتی تھی اب اگر طالبان روک دیتے ہیں لڑکیوں کو ڈاکٹر وہ بننے سے روک دیتے ہیں انہیں نرس نہیں بننے دیتے ہیں تو علاج کون کریں گے آج کے دور میں بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں عورتوں کو زیادہ پرفیکٹ مانا جاتا ہے ایک مریض اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اگر وہ ڈاکٹر لیڈی ہوتی ہے تو مریض کو زیادہ تسلی ہوتی ہے اتمنان ہوتا ہے وہیں مرد ڈاکٹر ہوتا ہے تو مریض کو تسلی نہیں مل پاتی ہے اسی وجہ سے لیڈی ڈاکٹروں کو ترجیح دی جاتی ہے نرسنگ میں لڑکیوں کو سب سے زیادہ رکھا جاتا ہے کیونکہ ان کے اندر نرمی کا مادہ پائے جاتا ہے ان کے اندر شفقت ہوتی ہے اور پیشنٹ کو مشکل کا سامنا ہوتا ہے اس لئے جو کوئی اسے نرمی سے بات کرتا ہے محبت سے پیش آتا ہے اسے تسلی مل جاتی ہے ایسے اگر طالبان نے لڑکیوں کے ڈاکٹر بننے پر پابندی لگا دی تو پھر لیڈی ڈاکٹر طالبانستان میں کہاں سہیں گی سوشل میڈیا پر اس طرح کا ایک میسج بہت زیادہ وائرل ہوتا ہے جو لوگ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف تھے آج وہی اپنی بیوی کو شہر میں لے کر گھوم رہے ہیں اور لیڈی ڈاکٹر کو تلاش کر رہے ہیں اور بھی کئی سارے مسائل ہیں جہاں لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکا جا سکتا اور اسلامی تعلیمات کے خلافے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے دور کی بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی بزنسمن تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کو بزنس کرنے سے نہیں روکا نہ یہ کہا کہ وہ بزنسومن ہیں اس لئے ان کے ساتھ شادی نہیں ہوگی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین میں سے ہیں اور وہ آئیڈیل ہیں پوری دنیا کی مسلمان خواتین کے لئے اب اگر آج کے دور میں طالبان کی لیڈرشپ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مسلمان عورتوں کو بزنس کرنے کی پرمیشن نہیں ہوگی تو یقینی طور پر یہ ہی مانا جائے گا کہ اسلام کے خلاف ہے یا اگر مسلمان خاتون سے کہا جاتا ہے کوئی جواب نہ کرے تو یہ بھی اسلام کے خلاف ہوگا مسلمان خواتین کو بھی اجازت ملنا یا آزادی ملنا ضروری ہے اسلام نے عورتوں اور مردوں کی حقوق بیان کی ہے اسلام نے قرآن کریم میں احادیث میں واضح طور پر کہا ہے کہ ایک عورت کو کس طرح زندگی گزارنی ہے کس طرح رہنا ہے معاشرے میں ان کے کیا حقوق ہے لیکن اس عورت کی آزادی نہیں چھنی جا سکتی ہے اسلام نے واضح طور پر کہا ہے کہ عورت ہے تو اس کو پردہ کرنا ہے ہجاب کرنا ہے غیر محرم سے تعلقات نہیں قائم کرنے ہیں دوسروں کے ساتھ بغیر نکاح کے نہیں رہنا ہے پردہ کا التزام کرنا ہے یہ ساری چیزیں عورتوں کے تعلق سے کی گئی ہے اگر کوئی عورت پردہ کا احتمام کرتے ہوئے اسلام میں اس کی زندگی جینے کا جو طریقہ بتایا گیا اس کو فولو کرتے ہوئے اگر بزنس کرتی ہے تجارت کرتی ہے جوب کرتی ہے اگر سے باہر نکلتی ہے تیقینی طور پر اس کو اس کا حق ملنا چاہیے اس کو نہیں رکا جا سکتا ہے لیکن طالبان کا جو پورا رویہ ہے پورا فیصلہ ہے خواتین کو لے کر کے وہ یقینی طور پر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اور اسی وجہ سے طالبان کے ان فیصلوں کی ہر طرف تنقید کی جا رہی ہے مسلم مالک میں تنقید کی جا رہی ہے جس کالرس اور علماء کرام ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں طالبان کو اس معاملے میں ایران سے بھی سیکھنا چاہیے دنیا میں اس وقت دو ہی ملک ہے جہاں علماء کرام کے ہاتھوں میں لیڈرشپ ہے یا کہہ لیجئے اسلام کے جو سب سے زیادہ جانکار ماہرین اور ایکسپرٹ ہیں ان کے ہاتھوں میں اقتدار ہے اور اس میں ایران اور دوست نمبر پر طالبان ہیں ایران میں 1989 سے پہلے امریکہ نوازوں کی حکومت تھی رضا شاہ پہلوی کی سرکار تھی اور رضا شاہ پہلوی ایک طرح سے امریکی ایجنڈ تھا وہ امریکی ایجنڈوں کو ایران میں نافذ کر رہا تھا تب ہی علماء کرام نے وہاں کی عوام نے اس حکومت کے خلاف بغاوت کی انقلاب برپا کیا اور امریکی نواز حکومت کا وہاں خاتمہ ہو گیا ایران کی علماء کرام کی حکومت ہوئی چنانچہ وہاں کا جو سپریم لیڈر ہوتا ہے پہلے علامہ خمینی تھے ابھی علامہ خامنائی ہے وہ عالم ہوتا ہے فقیع ہوتا ہے جو وہاں کی مجلسے نمائندگان ہوتے ہیں جو راجہ سبا کے ممبرز ہوتے ہیں جو اصل سرکار کو چلاتے ہیں جو حصول طے کرتے ہیں وہ علماء کرام ہوتے ہیں جو صدر رہے ہیں لوگ ان کے انڈر میں آ کر کام کرتے ہیں تو جو وہاں قانون بناتے ہیں جو حصول طے کرتے ہیں وہ علماء کرام ہوتے ہیں بہلے ہی ایران سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں کہ وہ شیعہ ملک ہے طالبان سنی ہے اور سنی شیعہ سے کیوں کوئی چیز حاصل کرے گا لیکن شیعہ اور سنی میں کچھ اختلاف ہے لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سیم ہیں اور علماء کرام نے ایران میں جس طرح کا نظام بنایا ہے جس طرح کا ایک طرح سے انہوں نے حکومت کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ قابل مثال ہے اور دنیا بھر میں اس کی مثال دے جاتی ہے اب جائیں گے تو سب سے زیادہ خواتین تمام شبوں میں ایران میں آپ کو نظر آئے گی اور ہر جگہ وہاں خواتین کام کرتی ہے لیکن پردے کے ساتھ کام کرتی ہے اسلام کے دائرے میں کام کرتی ہے اس لئے طالبان کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے اور اپنا ایک نظام بنانا چاہیے یہ سچ ہے کہ پوری دنیا طالبان کی مخالفت کرے گی کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گی لیکن طالبان کو خود موقع نہیں دینا چاہیے ان لوگوں کو کہ وہ طالبان پر انگلی اٹھا سکے طالبان کو اٹھارہ مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک طالبان نے کوئی سسٹم نہیں بنایا ہے کوئی سولتہ نہیں کیا کہ کس طرح ان کے بازابتہ حکومت ہوگی طالبان کو ابھی بھی پابندیوں کا سامنا ہے اٹھارہ مہینے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک کسی بھی ملک نے طالبان کی سرکار کو تسلیم نہیں کیا ہے طالبان کی حکومت کے ساتھ انہوں نے اپنے رابطے قائم نہیں کیے ہیں سعودی عرب پاکستان قطر متحدہ عرب امارات چین ایران وغیرہ نے افغانستان میں اپنے سفارت خانے ضرور کھول رکھے ہیں بات چیت جاری ہے مدد بھی دی جا رہی ہے ان ملکوں کی طرف سے لیکن ابھی بھی افیشلی ان ملکوں نے طالبان کی حکومت کو افغانستان میں تسلیم نہیں کیا ہے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم افغانستان کی طالبان کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا رویہ کیسا ہے ان کا انداز کیا ہے اس کے بعد ہی تسلیم کریں گے دنیا کے کئی سارے ملکوں میں افغانستان کا عربوں کا اساسہ موجود ہے جس کو ان ممالک نے منجمد کر رکھا ہے اور وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک افغانستان مکمل طور پر انسانی حقوق کا احترام نہیں کرے گا اس وقت تک ان کے اساسے ان کے حوالے نہیں کیا جائیں گے اور اسی وجہ سے افغانستان کو بہت زیادہ دقتوں کا سامنا ہے افغانستان کا اس وقت کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ غربت کا خاتمہ ہے لوگوں کو روزگار دینا ہے عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے اور اس میں طالبان کی سرکار بھی ناکام ہیں افغانستان میں پچاس فیصد ایسی آبادی ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزارتی ہے ان کی جو روزانہ کی آمدنی ہے روزانہ جو ان کے پاس جو کچھ سرمایہ ہوتا ہے اس کی جو حیثیت ہے وہ ایک ڈالر سے بھی کم کی ہوتی ہے اور انڈیا میں ایک ڈالر کی قیمت تیراسی روپیہ نہیں وہاں کے پچاس فیصد ایسے لوگ ہیں جن کو روزانہ تیراسی روپیہ سے بھی کم ایسر ہے اب تیراسی روپیہ میں وہ کیا کھائیں گے کیا پییں گے کیسے زندگی کا گزارہ کریں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ وہاں تقریباً 35 فیصد ایسے لوگ ہیں جن کی جو زندگی گزارنے کی شرع ہے وہ بھی بہت نورمل ہے بہت خراب ہے اور کسی طرح اپنی زندگی کا گزارہ کر پاتے ہیں چالیس فیصد لوگوں کے پاس وہاں روزگار نہیں ہے بے روزگاری ہے بزنس نہیں ہے افغانستان اس وقت دنیا کا واحد ملک بن گیا ہے جہاں بھیک مانگنے والے سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں اور ایسے بہت سارے مسائل ہیں دنیا بھر کے کئی سارے ملکوں کی افغانستان کو مدد مل رہی ہے غربت کی وجہ سے افلاس کی وجہ سے بھکمری کی وجہ سے اور باہر کے امداد پر ہی افغانستان کا نظام چل رہا ہے اور اب جب افغانستان نے ان جوز میں خواتین کے کام کرنے پر پابندی لگا دی ہے تب اور زیادہ افغانستان کو پریشانیوں کا سابنا کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ممالک مدد دینا ہی بند کر دے کیونکہ ان کی بھی اپنی شرطیں ہوتی ہیں طالبان کو اسلامی نظام نافذ کرنا چاہیے اسلامی حکومت قائم کرنا چاہیے لیکن صحیح اسلامی نظام قائم کرنا چاہیے ایران سے کچھ سکھنا چاہیے ترکی سے کچھ سکھنا چاہیے طالبان کا جو موجودہ رویہ ہے وہ یقینی طور پر اسلام کے بھی خلاف ہے اسلام کے غلط تصویر پیش کرنے والا ہے اور اس سے دنیا بھرک لوگوں کو مایوسی ہو رہی ہے اور خود افغانستانی عوام کی حقوق سلب کے جا رہے ہیں جب انورسٹی میں لڑکیوں کے داخلے پر ان کی تعلیم پرپابندی لگائی تب لڑکیوں نے لڑکوں نے احتجاج کیا پروٹیش کیا اور اس پر طالبان نے وارٹر کینن کا استعمال کیا لاتھیوں کی بچھار کی کافی تعداد میں طالبات سخمی ہو گئی جو طالبان کو نہیں کرنا چاہیے تھا احتجاج لڑکیوں کا حق ہے اور ان کو ملنا چاہیے تھا تعلیم حاصل کرنا لڑکیوں کا حق ہے اور طالبان اس حق سے انہیں محروم نہیں رکھ سکتی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری شوز ہیں جس پر طالبان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور طالبان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ملک کو پہلے ویسٹیبلش کرے عالمی طاقتوں کے ساتھ وہ اچھے تعلقات کو قائم کرے دنیا بھی تسلیم کرے قطر کی مثال دے جا رہی ہے ترکی کی مثال دے جاتی ہے ایران کی مثال دے جاتی ہے ترکی میں ایک وقت ایسا تھا جب اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا مسجدوں میں مائک سے ازان تک پر پابندے آئے تھی ازان کی الفاظ بدل دئے گئے تھے پردہ کرنا پبلک پلیس میں جرم بن گیا تھا لیکن طیب اردوگان آئے اور دھیرے دھیرے انہوں نے وہاں کے محول کو بدل دیا ایران میں ایسا ہی ہوا مصر میں محمد مرسی نے کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے اس لئے افغانستان کی طالبان لیڈرشپ کو دنیا کے دوسرے ممالک سے سبق لینا چاہیے اور دھیرے دھیرے اپنے نظام کو صحیح کرنا چاہیے کیونکہ طالبان کا سامنا امریکہ سے ہی روس سے ہے اور دنیا کے دچالوں سے ہے بری طاقتوں سے ہے اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ افغانستان میں اسلامی نظام قائم ہو خواتین کو مردوں کو اسلامی نظام کی مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ دیا جائے اس لئے کر طالبان واقعی افغانستان کی بھلائی چاہتا ہے اسلام کے صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہوگی نہج بدلنا ہوگا طریقہ بدلنا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ خواتین کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا رائٹ ہے خواتین کو بھی جوب کرنے کا خاصل ہے اور مرد و خواتین کے درمیان اسلام میں کوئی تفریق نہیں بڑھتی گئی ہے آپ اس بارے میں کاس ہوستے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری بات پوری لگی ہو لیکن میں تو یہی مانتا ہوں کہ خواتین کے تعلق سے طالبان کا جو رویہ ہے طالبان نے جو روخ اپنایا ہے وہ اسلام کی غلط تصویر پیش کر رہا ہے یقینی طور پر یہ سب اسلام میں نہیں ہیں آپ کے کمنٹ کا ہمیں انتظار رہے گا ہم آپ کا کمنٹ پڑھیں گے بھی یہ لکھے گا پھر ملقات ہوگی اگلی ویڈیو میں آپ نے ملہ ٹائمز کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے تو کر لیجئے ٹویٹر فیس بوک اور انسٹاگرام پر بھی ہمیں فولو کیجئے